پانچ فروری یومی اک جہتی کشمیر منائے جانے کے سلسلے میں سرگرمیوں کا آغاز ہو گیا ہے آزاد کشمیر میں یومی اک جہتی کشمیر کے سلسلے میں پاسبانی حریت جمہ کشمیر کے زیر احتبام کنٹرولینگ کے قریب چکوٹی کے مقام پر بھارت جمہ کشمیر چھوڑ دو پیدل مارچ شروع ہو گیا ہے سیاہ پرچم، بین ارس اور قد پر اٹھائے اور بھارت کے خلاف بھاق کے آزادی نارے بلند کر رہے شرقائے مارچ پانچ فروری کو دارالحکومت مظافرہ بات پہنچیں گے مقبوزہ کشمیر کے مختلف علاقوں میں جسپان کیے گئے پوسٹرز میں ہر سال پانچ فروری کو یومی اک جہتی کشمیر منانے پر پاکستان کا شکریہ آدھا کیا گیا ہے اسلامی تنظیم آزادی نے ایک بیان میں یومی اک جہتی منانے کے اعلان پر پاکستان اور آزاد کشمیر کی حکومتوں اور عوام کا شکریہ آدھا کیا اور مرہوم رہنما سید علی گلانی کے اس مشہور قول کہ ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ہے کو دہراتے ہوئے اس عظم کی تجدید کی ہے کہ کشمیر کی بھارت کے پنجائے استبداد سے خلاصی اور پاکستان کا حصہ بننے تک جدو جہتی آزادی بہرحال اور بہر سطح جاری رہے گی یومی اک جہتی کے سلسلے میں اسلام آباد اور راولپنڈی میں قائم کشمیر جنرلس فورم کے ذریعہ تمام کل نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں ایک سمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے جس میں سابق وزیراعظم وصدر آزاد کشمیر سردار یعقوب خان سابق وزیراعظم گلگت بلتستان حافظ حفیظ الرحمن سابق امیر جماعت اسلامی آزاد کشمیر ابترشید ترابی خوریت کانفرنس آزاد کشمی شاہ کے کنمینر محمود احمد ساغر محبوس رہنما محمد حسین ملک اہل یا مشال ملک خوریت رہنما اور دیگر سیاسی سماجی اور صحافتی شخصیات اظہار خیال کریں گی تحارت جیل میں مقاعد سینئر خوریت رہنما نعیم احمد خان نے سرینگر میں خوریت کانفرنس کے صدر دفتر کو ضبط اور انصدادی تجابزات کے نام پر کشمیریوں کو جبری طور پر ان کی زمینوں سے بے دخل کیے جانے کی شدید مضمت کی ایک پیغام میں انہوں نے کہا ہے کہ موضی حکومت کے ظالمانہ اقدامات کشمیریوں کو محکوم رکھنے کے مضمون مضائم کا حصہ ہیں تاہم یہ ہتکنڈے ماضی میں بھی کشمیری عوام کو اپنے ناقابل تنسیق حق حق خود ارادیت کے حصول کی منصفانہ جدوجہد جاری رکھنے سے روکنے میں ناگام رہے اور مستقبل میں بھی کبھی کامیاب نہیں ہوں گے اتھر قابس انتظامیہ کی انصدادی تجاوزات کی نام لہاد مہم کے خلاف اتجاج مظاہروں کا سلسلہ جائے دی رہا جمہو شہر کے نواہی علاقے کنجوانی بھٹنڈی میں بڑی تعداد میں لوگوں نے مظاہرہ کیا کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسس کے سینئر لیڈر محمدی صفتاری گامی کی قیادت میں جمہو کشمیر کسان تحریک کے کارکنان نے کٹھوہ میں اتجاج کیا وادی کے زلہ شپیان کے علاقے ناقابل میں بھی دکانداروں نے اس استعماری مہم کے خلاف ہرتال کی دنیا سنابہ ہرتی پولس نے آج زلہ کورگام کے علاقے میرہامہ میں دو بچوں سمیت چھے بے گناہ کشمیریوں کو گرفتار کر لیا پولس نے زلہ جمعوں کے علاقے نروال میں ایک سرکاری سکول کی مسلم ٹیچر کو گرفتار کر لیا قابض فورسز نے برزلہ جواہر نگر نیٹی پورا اور سرینگر کے دیگر علاقوں میں گھروں پر چھاپے مارے اور لوگوں کو حراسہ کیا دوسری طرف کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنمہ میروائز عمر فاروق کو آج ایک سو اسی میں بار بھی جامعہ مسجد سرینگر میں نماز جمعہ ادا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی وہ جار اگز 2019 سے مسلسل گھر میں مقاعد ہیں انسانی حقوق کے نام پر محافظ خرم پرویز کو کشمیریوں پر بھارتی مظالم کے خلاف بہدرانہ انداز میں معاصر آواز بلند کرنے اور انسانی حقوق کی پاسداری کے لیے خدمات کے اطراف میں مارٹن اینیلز ایوارڈ 2023 سے نوازا جائے گا عالمی شہرتی آفتہ اس انسانی حقوق کے کارگن جو بھارتی جیل میں مقاعد ہیں کوئی سے پہلے بھی کئی بن لقوامی ایوارڈز مل چکے ہیں